بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا حدیلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثات بدعاء و كل بدعاء ظلالاء و كل ظلالت فی النار رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین و اعوذ بکا رب احیح ذرون اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس قرآن کریم کی یہ صورت نمبر ایک سو چودہ یعنی سب سے آخری صورت ہے اور اس صورت کا نام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کی چھے آیتیں ہیں اور چھے آیتوں میں سے پانچ آیتوں کا آخری لفظ جو ہے وہ ناس ہے صرف ایک چھٹی آیت جو چوتھے نمبر پر ہے اس کا آخری لفظ خناس ہے اس ایک چوتھی آیت کو چھوڑ کر پہلی تین آیتیں اور آخری دو آیتیں سب کا آخری لفظ ناس یعنی یہ صورت کا نام اور یہ صورت صورت الفلق کے ساتھ مل کر یہ دو صورتیں جو ہیں اصلاً ایک سٹ ہے یہ اکٹھی ہی نازل ہوئیں بہت ساری حدیثوں میں ان کے فضائل بھی اکٹھے ہی وارد ہوئے ہیں یعنی مسلسلہ حدیث آ رہی ہیں اور ان میں صورت الفلق اور صورت الناس دونوں کے فضائل بھی اکٹھے ہیں اور دونوں کا مضمون بھی ایک ہے دونوں کا مضمون بھی ایک اور نام بھی ایک معوضتین یہ نام تو آپ سنتے رہتے ہوں گے معوضتین کا معنی ہے پناہ مانگنے والی صورتیں یا اللہ کے فضل و کرم سے پناہ دینے والی صورتیں یہ پناہ تو ظہرہ کلہ ہی دے گا لیکن اس میں کلمات ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بندہ اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے تو یہ معوضتین جب یہ دو صورتیں ہی صرف ہوں قل آوذ برب الفلق اور قل آوذ برب الناس دو ہوں تو معوضتین جو کہ تصنیہ کا سیگاہ ہے دو کا سیگاہ ہے ہمارے اردو میں اور انگلش میں دو کے لئے الگ سیگاہ کوئی نہیں ہمارے یہاں یا سنگلر ہے یا پلورل یا واحد ہے یا جمع دو کے لئے الگ سیگاہ نہیں ہے عربی کا ایک سیگاہ تیسرا ہوتا ہے جو صرف دو کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں رہتے ہوئے عربی دانی تو تقریباً سب کو تھوڑی بوت آ جاتی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ریال ہے اور جب دو ہوں تو کیا کہتے ہیں ریالین ریالات نہیں کہتے ہیں کیونکہ ریالین کے لئے مستقل ایک لفظ ہے اور جب تین چار چھے ہو جائے گا تو پھر اربا ریالات خمسہ ریالات تیسا ریالات تو یہ گویا کہ عربی کا ایک اضافی لفظ ہے جو انگلش میں بھی نہیں ہے اور ہمارے اردو میں بھی ہمارے یہاں مرووج نہیں ہیں اردو بھی ایسے خالی ہے تو جب یہ دو صورت مراد ہوں گی تو اس وقت معوضاتیں اور اگر ان کے ساتھ تیسری بھی شامل کر لیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری کا بعض مواقع پر تذکرہ فرمایا ہے مثلاً سوتے وقت کے اذکار ہیں نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں تو ان میں اللہ رب العزت نے معوضات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوضات تین پناہ مانگنے والی صورتیں اور تین پناہ مانگنے والی صورتیں جب ہوگا تو اس وقت تیسری کونسی شامل ہوگی صورت الاخلاص قل ہو واللہ ہو احد جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بڑی اہمیت والی اور بہت ہی فضیلت والی صورت ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے فضائل سمیت ذکر کی جا چکی ہے کہ اس ایک صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمایا تعدل ثلث القرآن کہ وہ صورت الاخلاص قل ہو واللہ ہو احد یہ صورت اکیلی دس سباروں کے برابر سواب رکھتی ہے اکیلی صورت پڑھنے سے دس سباروں کے برابر سواب ملتا ہے اور اس کی تفسیر کے زمن میں یہ بات بھی ذکر کر دی گئی تھی کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی قرآن کو چھوڑ دورو زانہ دس سبارے پڑھو ایک منٹ میں صورت مکمل ہو گئی اور دس سبارے ہو گئے پورا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ وہی بات ہوگی کہ ایک آدمی سروس کر رہا ہے اور سروس کے دوران اس کو مالک نے یا باس نے یا مینجر نے یا جو بھی اس کا بڑا ہے چیف نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا اس دوران مہینے کے دوران یہ کام کر دیا اچیو کر لیا اس ٹارگٹ کو تو میں تمہیں اتنا اور اتنا اسی مہینے کے اندر دوں گا سیلری کے ساتھ میں تمہیں مثال کے طور پر ایک ہزار ریال اور دوں گا یا پانچ ہزار ریال اور دوں گا اب وہ آدمی کہے کہ ہمیں تو سیلری کے برابر پانچ ہزار میری سیلری ہے پانچ ہزار مجھے اور مل جائے گا تو میں گھر بیٹھتا ہوں میں سیلری ملے نہ ملے میں گھر بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے یہ جو اضافی ملنا ہے وہی کافی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو وہ کام پر رکھیں گے جس کو زیادہ کرنے کی صرف آواز سنتے ہی جس نے کام چھوڑ دیا گھر بیٹھ گیا وہ مالک کہے گا کہ گھر ہی بیٹھ رہو بے اینہی معاملہ یہاں ہے کہ اگر سمجھیں کہ اب کل ہو واللہ درسپاروں کے برابر ہے تو ہم یہی پڑھتے رہیں گے ایسا نہیں یہ قرآن کریم پورا پڑھنے کے لیے ہے پورا قرآن کریم تلاوت کے لیے ہے اور پورے کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے البتہ جن صورتوں کی تلاوت کو بکسرت کرنے کا حکم ہے ان کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت پر اضافی ہوگی یعنی ان کا سواب جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اوور ٹائم میں کوئی کام کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آپ تاقید فرماتے ہیں کتب حدیث میں احادیث وارد ہیں کہ آپ نے تاقید فرمائی کہ نماز پڑھو تو نماز کے بعد کم از کم یہ دو صورتیں پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرو قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس اور مغرب اور عشاء ان نمازوں کے بعد تو بطور خاص آپ نے تاقید فرمائی اور دیگر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے کے وقت شیاتین جو ہیں وہ بہت پھیل جاتے ہیں اپنے بچوں کو گھروں میں روک کے رکھو اور جب تھوڑا سا وقت گزر جائے شام کا تو اس کے بعد بچوں کو چاہے باہر نکلنے دو لیکن سورج غروب ہونے کے فوراں بعد تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو روک دو اسی موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر ان صورتوں کا بطور خاص مستقل ہمیشہ ورد کیا کریں کیونکہ ان میں شیطان کی کرتوتوں سے اس کی شیطانیوں سے اللہ کی بنا مانگی گئی ہیں اور سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ یہ صورت تین کھل ہو اللہ آہد یعنی معوزات کھل ہو اللہ آہد صورت الاخلاص کھل عوض برب الفلق اور کھل عوض برب الناس صورت الناس ان تینوں کو پڑھ کر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں پھونک مار کر اپنے چہرہ مبارک سے شروع کرتے اپنا سارا جسم سامنے کا حصہ اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے اور بعد میں دائیں بائیں پیچھے جہاں تک ہاتھ جا سکتے ہیں سارے جسم کو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مس کرتے اور چھوٹے اور ان صورتوں کی برکتیں حاصل کرتے شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کروالتے ہیں یہ سورت مکی ہے جیسا کہ آپ یہ امومن دیکھتے ہیں سورہ ناس مکی اور بعض حدیث ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مدنی ہے ایک حدیث صحیح مسلم میں اور اسی طرح حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے راوی حدیث مدینہ میں مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج مجھ پر دو صورتیں وہ نازل ہوئی ہیں جو بہت ہی فضیلت والی ہیں تو اس سے اس میں اللیلہ کا لفظ ہے مجھ پر آج رات دو صورتیں نازل ہوئی ہیں اور یہ صحابی مدینہ منورہ میں مسلمان ہوا اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے اب کچھ روایات سے پتا چل رہا ہے مکی ہے کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ مدنی ہے تو ان دونوں شکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہی ایک نہیں بلکہ کئی اور صورتیں ہیں جن کے نزول کی شکل یہ رہی کہ اللہ رب العزت نے اس کو مختلف مواقع پر یاد دہانی کے لئے نازل کیا یہ صورت پہلی مرتبہ مکم کرمہ میں ہی نازل ہوئی لیکن مدینہ منورہ میں جو محول تھا مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے اور یہودیوں کے جو جادو کے سلسلے میں بالخصوص کرتوت ہیں وہ بڑے معروف تھے تو وہاں اللہ رب العزت نے پھر یاد دہانی کروائی تو گویا یہ صورت مکی اور مدنی دونوں طرح سے کتب حدیث میں روایت و حدیث میں دونوں شہروں میں نازل شدہ لگتی ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکم کرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے زیادہ صحیح مکم کرمہ میں نازل ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو عام طور پر سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا توحید کی دعویت شروع کی تو اس وقت پہلے تو جو لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ اس کو سمجھائے بجائیں گے روکیں گے منع ہو جائے گا بات ختم ہو جائے گی تو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا رہا اب انہوں نے یہ معروف واقعہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا کہ اپنے بتیجے کو اس کام سے روک لو جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ تو معروف آتے ہیں انہوں نے موٹے موٹے کچھ سٹپس لیے مکہ والوں نے کہا کہ بادشاہی چاہیے تو ہم بادشاہی دیتے ہیں حسین سے حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کسی طرف اشارہ کرو ہم شادی کروا دیتے ہیں تمہیں پیسہ چاہیے تو ہم جتنی دولت چاہو لاکر تمہاری قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں یہ ہمارے بتوں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں مانی نہ بادشاہی چاہیے نہ عورت چاہیے نہ پیسہ چاہیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ پہنچانا ہے اور ہر شکل میں پہنچانا ہے اب انہوں نے دوسرا سٹپ یہ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ اپنے بتیجے کو روگ لو نہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے اب یہ ایک ان کی طرف سے سب سے بڑا حربہ تھا اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے تو اب ان کی کوشش تھی کہ اس کو جادو کے ذریعے پاگل کر دیا جائے اس کو جادو کے ذریعے بیمار کر دیا جائے اس کو جادو کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف معوضات سکھلائے ہوئے تھے ایک حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جنات اور انس جن و انس تمام شر پسندوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کے لیے مختلف معوضات پڑا کرتے تھے لیکن جب یہ صورتیں دونوں نازل ہو گئیں فَآخَذَهُمَا وَتَرَقَ مَا سِوَهُمَا آپ نے ان دونوں صورتوں کو لے لیا اور باقی جتنے معوضات تھے وہ سارے چھوڑ دیئے ترک یعنی بالکل یا ترک نہیں کر دیئے لیکن جتنی پابندی سے جس احتمام سے ان معوضات کو آپ پڑا کرتے تھے ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد وہ احتمام کم ہو گیا اور ان دو صورتوں کا احتمام جیسا کہ میں نے پہلے حدیث ذکر کی ہیں کہ کہا سوتے وقت ضرور پڑھو ہر نماز کے بعد پڑھو مغرب کے بعد بقصد پڑھو فجر کے بعد بقصد پڑھو تاکہ جنات و ان کے شر سے تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا اس قدر احتمام فرمایا خاص طور پر یہ دو صورتیں جو ہیں صورہ فلق اور صورہ ناس اور صورت اخلاص جو ہیں قلحو اللہ وہ معوضات کے زمن میں پہلے نمبر پر آتی ہے لیکن اگر تینوں کے سارے فضائل جو ہیں یا ان کی مطالقہ باتیں ذکر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی ہمارے سامنے ہے صورہ ناس اس صورہ ناس کا جس جس دوسری صورت کے ساتھ ذکر آیا ہے ان میں سے قل یا ایوہالکافرون اور قلحو اللہ احد فلق اور اخلاص اور یہ صورہ فلق جو ہے ان دو کا تذکرہ عمومی احادیث میں اس صورہ ناس کے ساتھ یہ آیا ہے اس کے فضائل کے زمن میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور بچھو آیا اب دیکھیں ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کون کون سی برکات ہمارے لئے نازل فرما رکھی ہیں کہ ہمارے لئے ایک فارمیسی کی شکل تمام دماؤں کا مجموعہ اور فارمیسی میں کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جن کا ریاکشن ہوتا ہے یہ تو ہماروح ہے نا بعض دفعہ کہتے ہیں جی غلط ٹیکہ لگ گیا آدمی مر گیا غلط انجیکشن لگ رہے ہیں اسے آدمی مر گیا غلط گولی دوا غلط کھالی اس سے یہ نقصان ہو گیا جس کو ہوم میڈیکیشن کہا جاتا ہے اس سے کئی نقصانات ہو رہے ہیں بلکہ بقاعدہ اس موضوع پر مضامین لکھے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو پرسنل قسم کا یا ہوم میڈیکیشن سسٹم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گھر میں پڑی دعاوں میں سے کہا کہ یہ شاید اس کام کی ہے اور گولی پھانگ گئے وہ پتہ نہیں وہ فائدے کے لیے ہے نقصان کے لیے ہے یہاں اللہ نے ہمیں وہ فارمیسی دی ہے جس کو سیدلیہ رحمانیہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی اللہ رب العزت کی نازل فرمائی ہوئی دعائیں جن میں دعاؤں سے زیادہ اثر ہیں اب اگر کسی کو سامپ یا بچھو کٹ جائے تو ظاہر ہے کہ فارمیسی والوں کے پاس بھی دعائیں ہیں بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ فارمیسی کی نشانی کیا ہے ایک کپ ہوتا ہے اور کپ کے چاروں طرف سامپ لپٹا ہوا ہے اوپر سے پتہ نہیں اس کپ میں اپنا زہر انڈیل رہا ہے یا دودھ پی رہا ہے فارمیسی والے پتہ نہیں سامپوں کو دودھ پلاتے ہیں یا اس کا زہر مارتے ہیں دیکھتے ہیں نشانی فارمیسی کی پکی نشانی ہے اس کے پاس جو دعائیں ہیں ان سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ حالی لیکن یہاں جو دعائیں ہیں ان سے فائدہ سو فی صد یقینی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذات پر بھی عزمایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اسے دوسروں کے لئے بھی عزمایا آپ نماز پڑھ رہے ہیں بچھو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پاؤں مبارک پر اس نے اپنا ڈنگ مار دیا اور ایک مثال ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی بڑا گرم طبیعت کا ہو چلتے پھرتے کاٹتا چیرتا چلا جا رہا ہو تو عمومن کہتے ہیں کہ یہ تو بچھو کی طرے تنکے تنکے کوئی ڈنگ مارتا جاتا ہے یہ ہمارے علاقے میں معروف مثال ہے شاید کسی علاقے میں جو آپ جہاں دیکھیں گالی گلوچ یہ وہ کرتا رہتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا بچھو کی طرے ہے کہ چلتے پھرتے تنکے تنکے کوئی ڈنگ مارتا چلا جائے اب اس کی عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں کہیں پاؤں پہ آیا اور آکے اپنا ڈنگ مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پانی منگوایا نمک منگوایا آپ یہ نسخہ اپنے ذہن میں رکھیں پانی منگوایا اس میں نمک منگا کے وہ گھول لیا آج کل تو ہمیں پورڈر کی شکل میں نمک مل رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تھوڑا سا نمک ڈالیں پانی ڈالیں برطن میں اور آپ نے اس نمکین پانی کو اس بچھو کے کاٹے ہوئے کی جگہ پہ لگانا شروع کر دیا جہاں بچھو نے ڈنگ مارا ہے اس جگہ آپ نمکین پانی لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد قل آعوذ بررب الفلق اور قل آعوذ بررب الناس تبرانی کی حدیث میں یہ تین صورتیں مذکور ہیں جبکہ مصنف ابن عبی شہبہ ایک دوسری کتاب ہے بہت بڑی چودہ جلدوں میں آپ کے ادار السلفیہ بامبے بامبے سے مولانا مختار ندوی رحمت العالی نے شایع فرمائی تھی اور ابھی مولانا کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے اللہ تعالی ان کی مغفت کرے اور اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے بے شمار کتابیں انہوں نے شایع کر کے نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب مالک میں بھی پہنچائی ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں قل هو اللہ کی بجائے قل یا ایوہ القافرون حدیث ہے دونوں حدیثیں اب ان دونوں حدیثوں ان کو اگر لے لیں تو ہمارے پاس جو بچھو کے کاٹے کا یا زہریلے جانور کے کاٹے کا سخت ترین بہترین اور مفید ترین علاج ہے وہ کیا بنتا ہے چار کل اور وہ چار کل جو ہیں وہ بھی معروف ہیں ہمارے یہاں گھروں میں کوئی پڑے یا نہ پڑے انہوں نے بقاعدہ وہ توغرا جو ہے نا اس میں چار مربے چار سکور بنا کر اس کے اندر لکھا ہے قل یا ایوہ القافرون قل هو اللہ اب یہ لٹکائے رکھنے سے نہ زہر ختم ہوگا نہ لٹکائے رکھنے سے سواب ہوگا اگر پڑیں گے تو سواب بھی ہوگا اور پڑیں گے تو اس کی ورکات بھی حاصل ہوں گی اور اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی زہریلہ کیڑا کاٹ جاتا ہے تو پڑھ کر اس طرح نمکین پانی لگانے سے بِعِذنِ حِتَالَ اللہ اس کو آرام فرمائے گی خطا فرمائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب یہ بچھو نے کاتا تو آپ کہتے ہیں لا آناللہ الاقرب اللہ بچھو پر لانت کرے لا یادہو نبین ولا غیرہ کہ یہ نہ نبی کو معاف کرتا ہے نہ کسی غیر نبی کو چھوڑتا ہے جو بھی اس کے سامنے آیا یہ دنگ مار دے چونکہ اس کی عادت ہے جو ٹنکے ٹنکے کو ڈنگ مار رہا ہے اس کے سامنے نبی آیا نبی کو مار دیا دوسرا آیا اس کو مار دیا اور ایک روایت میں ہے لا یادہو مسلین ولا غیرہ کہ یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نماز کو معاف کرتا ہے یعنی یہ جس کے پاس سے گزرا اس نے اپنا کام کرنا ہے ڈنگ مارنا ہے اور گزرنا ہے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہترین علاج موجود ہے کہ اگر کسی کو زہریلا کیڑا اب شرط نہیں کہ ہر وقت یہ بچھوڑی ہو زہریلا کیڑا ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں ان کا نام ہے شفا حضرت شفا رضی اللہ عنہ حضرت شفا رضی اللہ عنہ نے حضرت حفظہ کو پڑھنا لکھنا سکھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پڑھنا لکھنا سکھلایا اور حضرت حفظہ کی یہ رشتے داروں میں سے ہیں حضرت شفا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ شفا تم حفظہ کو جس طرح تم نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے اسی طرح تم حفظہ کو زہریلے کیڑے کا دم بھی سکھلا دو کیونکہ ان کے بارے میں معروف تھا کہ یہ چیونٹی کا دم کرتی ہے ایک حدیث میں نملہ ہے اور ایک میں زباب ہے اب نملہ چیونٹی ہے اور چیونٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیونٹیاں ہیں ایک چیونٹی ہے اگر کٹ کھائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ذرا سی ایک مرتبہ دردوئی اور بات ختم ہو گئی یہ کافی موٹی ہے اور ایک بڑی باریک چیونٹی ہے بڑی باریک لیکن ہے گولڈن کلر کی وہ جہاں اپنا ڈنگ مار جائے وہ چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے یاد رہتا ہے کہ یہاں مجھے کسی گیرے نے کاتا تھا یہ پیلی سی باریک سی بالکل تو وہ بھی چیونٹی ہے یہ بھی چیونٹی ہے اس سے بڑی چیونٹی ہے حتیٰ کہ دو لفظ زباب اور نملہ یہ دو لفظ بتا رہے ہیں کہ چیونٹی ہو یا زباب ہو اور اس حدیث کا اس کا میں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاتا بچھو ہو اور ایک میں ہے کسی زہریلے کیڑے نے کات لیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی زہریلہ کیڑا کسی کو کات جائے وہ چاہے کسی قسم کا ہو آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام پاک میں اس کا بہترین علاج موجود ہے قرآن کریم پڑھئے یہ چاروں صورتیں پڑھئے نمکین پانی لگاتے جائیے زخم پر صورتیں پڑھ کے دم کرتے جائیے بے اذنِ اطالع اس سے آدمی شفایاب ہو جائے گا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات پر عزم آیا اور قرآن کریم میں سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی ہی صورت ہے بچھو کے یا ساب کے کاتے کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں اور اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں میں واقعہ صحابہ اکرام کا ایک جماعت ایک گروہ کہیں سے آ رہا تھا انہوں نے راستے میں آنے والی بستی کے لوگوں سے کہا کہ شام ہونے والی ہے اندیرہ ہونے والا ہے ہم مسافر ہیں ہمیں یہاں رکنے دو یعنی ہماری میزبانی کرو اور بستی والوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا کچھ علاقوں میں کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان عادات سے ان آدمیوں کے رویے کے بارے میں پہچانا جاتا ہے دشمن اگر کسی کے یہاں جائے تو وہ کہے کہ یہ کھالو یا پیلو تو ظاہرہ کہ وہ کھانے پینے کے لیے تو آیا نہیں ہو کہتا ہے کہ میں تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں آیا قرآن کریم میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں کہ جب عبراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جنہوں نے حضرت لوت علیہ السلام والی بستی کو اٹھانا تھا اٹھانا تھا گرانا تھا اس وقت فرشتوں کے سامنے چونکہ وہ انسانی شکل میں ہیں حضرت عبراہیم خلیل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں ایک بچڑا زبا کیا ان کا گوشت لاکے رکھا اور دیکھا یہ قرآن کریم کے اندر باقیہ پوری طرح موجود ہے کہ ان کے ہاتھ کھانے کے طرف نہیں جا رہے تو عبراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہا کہ یہ کہیں دشمن نہ ہو جو ہاتھ کھانے کے طرف نہیں بڑھا رہے یعنی عربوں میں یہ ایک عادت معروف تھی کہ اگر کوئی کھاتا نہیں یا کھانے کے لیے میزبانی نہیں کرتا تو یہ دشمن ہوگا جب گھوہن والوں نے کہا کہ ہم تمہاری میزبانی نہیں کریں گے تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ شاید یہ رات کہیں ہم پہ وار نہ کر دیں ڈاکہ نہ ڈال دیں جنہوں نے ہمارا یہ رکنے کا تھوڑا بہت احتمام بھی نہیں کیا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے ہی لمحات میں یہ بات ابھی ختم ہوئی اتنے میں ان کے سردار کو کوئی زہریلا کیڑا کٹ گیا وہ سانپ تھا وہ بچھو تھا وہ کوئی دوسرا زہریلا کیڑا تھا اب انہوں نے صحابہ اکرام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے سردار کو یہ ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا ہمیں یہاں رکنے دو صرف ہم نے رات گزارنے کے لیے رکنے کی درخواست کی اور تم نے نہیں مانی اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے سردار کو سانپ کٹ گیا اسے سانپ کٹے بچھو کٹے ہم کچھ نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو اس کا معافضہ لیں گے اب وہ سردار ہے پورے قبیلے کا رئیس ہے انہوں نے کہا جو بھی لوگیں لے لینا لیکن دم تو کرو علاج تو کرو صحابہ میں سے بعض احادیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور اکثر روایات میں ان کا نام نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کرتا ہوں اور ہم تیہ ہو گیا کہ ان سے قبیلہ والوں سے تیس بکریاں لیں گے تیس بکریاں اس زمانے میں قبیلے والوں کے لیے تو تیس معمولی بات تھی کیونکہ وہ جنگلوں میں رہنے والے اور بکریاں چلانے والے اونٹ چلانے والے تھے بہرحال تیس بکریاں پر سعودہ تہ ہوا کہ تم علاج کرو ہم تیس بکریاں دیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑتا رہا سورہ فاتحہ پڑتا پڑنے کے دوران جمعوں کے اندر تھوڑا لواب جمع ہو جاتا ہے اسے نگلنے کی بجائے میں اس کے زخم پر تھوڑ رہتا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سورت پڑتے پڑتے اسی وقت ان کا سردار جو ہے وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو کر چل نکلا تو گویا کہ آخری چار سورتیں جن میں یہ سورت ناس بھی شامل ہیں اور سورہ فاتحہ یہ زہریلے کیٹے چاہے وہ سانپ ہو چاہے وہ بچھو ہو چاہے کوئی چونٹی ہو چاہے کوئی اور کیڑا ہے کیڑے پکڑوں میں جتنے قسمیں ہیں ہر زہریلے کیڑے کے کاٹے کا بہترین علاج ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کا بڑے احتمام کے ساتھ پڑنا سوتے وقت صبح شام نمازوں کے بعد خود پڑتے اور لوگوں کو حکم دیتے اور یہ نہ صرف زہریلے کیڑے کا علاج ہے بلکہ یہ ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کے دکھ کا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سفر میں ہیں راستے میں ہیں زوردار آندھی آئی اور ساتھی بڑی زوردار بارش اور رات خوب اندیری اندیرہ بھی ہے بارش بھی ہے زوردار آندھی بھی ہے اور آدمی مسافر ہو پاس کوئی چیز ہو نہ ہو کہ کمرے میں داخل ہو جائے اور یہ ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اب چونکہ زیادہ لوگ ہیں وہ دو چار تو تھے نہیں کہ ساتھی آپ ہوں زیادہ لوگ ہیں راوی حدیث صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا ہم نے بلاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا ہم نے اپنی اس پریشانی اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی دو صورتیں پڑھنے کا مشورہ دیا کہ یہ دو صورتیں پڑھو اس سے ہر قسم کا دکھ پریشانی خطرہ ڈر جو بھی تمہارے دلوں پر غالب ہو رہا ہے مسلط ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اور رات گجری فجر کا وقت آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راوی حدیث جو ہیں وہ اقبہ ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں یہ دونوں صورتیں پڑھی چونکہ ماحول فجر تک بھی تو رات کا ہی ماحول ہوتا ہے فجر میں آپ نے یہ دو صورتیں پڑھی اور حضرت اقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں یا اقیب یعنی پیار کے ساتھ عربوں میں یہ اس سسٹم ہے نا کہ نام کو تھوڑا سا اپنے سے کوئی چھوٹا ہے تو اس کے نام کو تھوڑا سا تبدیل کر دینا ہمارے یہاں تو پیار سے نہیں بلکہ ہمارے یہاں تو نام بدلنے کی عادت پڑ چکی ہے نا کہ عجیب سا ہی نام رکھ دیتے ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کہنا یا آئش یعنی آخر سے ہاں نکال دی یا آئش معنی بھی ایک ہی ہے اور لفظ بھی ملتا جلتا ہے اقبہ ہیں یا اقیب یا اقب آپ نے فرمایا کہ کیسا دیکھا تم نے فجر کی نماز کو یعنی میں نے جو نسخہ تمہیں بتایا تھا وہ میں نے فجر میں خود بھی ازمالیا ہے میں نے وہ صورتیں دونوں پڑھ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث نہیں بلکہ بہت ساری احادیث میں بیماری میں یہ صورتیں پڑھتر اپنے اوپر دم کرتے خوف خطرہ اندھیرہ پریشانی غم دکھ کوئی بھی ہوتا یہ صورتیں آپ جو ہیں وہ بکسترد پڑھا کرتے تھے اور شہابہ اکرام کو ان کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں سے موت کا وقت چل رہا ہے تو حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں نے یہ صورتیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے آپ بیماری کے عالم میں ہیں تو میں نے یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر جہاں جہاں جا سکتا تھا پھیرا تاکہ آپ کو تغلیف جو ہے اس سے افاقہ حاصل ہو جائے اور میں نے اپنے ہاتھ نہیں پھیرے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ انتہائی مبارک ہیں برکتوں والے ہیں اور کچھ یہی صورتیں جب بالکل نزہ کا عالم قریب آگیا موت کا وقت قریب آگیا تو میں نے یہی صورتیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ فرمایا اللہ ہم رفیق العالی اے اللہ مجھے اب رفیق العالی سے ملا دے کہ اس وقت ان مبارک ہاتھوں میں قرآن پڑھ کر پھونکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا اب آخری وقت جو ہے وہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے اب موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے حبہ سعودہ یہ جو باریک باریک دانے ہیں بلیک سیڈز جس کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماتے ہیں کہ یہ دانے ہر بیماری سے شفا ہے اِلَّسَّام سوائے موت اگر کسی کو موت آگئی ہے تو یہ دانے بھی اسے کام نہیں دیں گے اس کا تیل بھی اسے کام نہیں دے گا ان دانوں کو بھونا ہوا ہے گرائنڈ کیا ہوا ہے وہ پورڈر بھی کام نہیں دے گا موت آگئی تو لے جائے اور موت ظاہر ہے کہ موت آگئی ہے تو کہیں کہ کوئی قرآن کی صورت کوئی چیز کام نہیں دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس طرح کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پڑھنے کا خود عمل اختیار فرمایا اور لوگوں کو ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا مدینہ بن نورہ میں سن سات حجری غزوہ خیبر کے بعد غزوہ خیبر خیبر کو فتح کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یہودیوں سے چھوٹ گیا تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہم ہمارا خیبر انہوں نے فتح کیا ہمیں انہوں نے یہاں مغلوب کیا اور غنیمتیں لیں یہ کیا وہ کیا وہاں سے ایک وفد تیار ہو کر مدینہ بن نورہ آیا اور یہاں لبید بن آسم ایک بعض مورخین نے لکھا کہ وہ یہودی تھا اور بعض نے کہا کہ وہ یہودی نہیں بلکہ منافق تھا مسلمانوں میں شامل سمجھتا تھا یا لوگوں کو باور کرواتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا اندر سے وہ غیر مسلم ہی تھا اور کوئی بھی شکل ہو اگر یہودی ہے تو وہ بھی غیر مسلم اور اگر منافق ہے تو وہ غیر مسلموں سے بھی بہترین کیونکہ منافق کے بارے میں تو قرآن نے کہا کافروں کی نسبت منافق جہنم کے زیادہ گہرے گڑے میں ہوں گا منافق تھا تب اور اگر یہودی تھا تب ایک وفد آکے کہتا ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ کرو کہ ہمیں اس آدمی نے بہت زلیل کیا ہے اس کی کوئی ہلاکت کا سامان کرو تم ہمارے سردار ہو جادو گروں میں شکلہ لبید بن آسم بڑا جادو گر تھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ تم ہمارے جتنے خیبر کے جادو گر ہیں یہودی ان سے بھی بڑے جادو گر تم ہو تم اس کا کچھ کرو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک یہودی لڑکا خدمت کے لئے مامور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ یہودی خدمت کرنے کے لئے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے گھروں میں اعادت کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ایک لڑکا یہودی جو غالباً یہی ہے یہ بیمار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اعادت کے لئے گئے اس کا باپ ساتھ موجود ہے مزاج پرسی کی اور اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لوں اسلم مسلمان ہو جاؤ اب وہ چونکہ بچہ تھا اور ساتھ باپ بیٹھا ہوا ہے اور بیمار بھی ہے آدمی چار پائی پہ لیٹھا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں کلمہ پڑھ لوں میرے گھر والے مجھے کھانا پینا دینا بھی بند کر دیں آدمی اس وقت ظرظہر ہے کہ گھر والوں کی خاتے میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ نوجوان مسلمان ہو جاؤ تو بچے نے اپنے والد کی درخ دیکھا والد اگرچہ یہودی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھ کر کہ غیر مسلم ہم میرا بیٹا بیمار اور یہ شخص بیٹے کی خبر لینے کے اور شخص بھی کون ہے مدینہ میں اس وقت محمد رسول اللہ بادشاہ تھے اس وقت تمام قبائل جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا وقتی طور پر اپنے اپنے علاقوں میں کچھ ہوگا مجموعی طور پر بڑے بادشاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اتے ابل قاسم ابل قاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی تو باپ یہودی اپنے بیٹے سے کہتا ہے اتے ابل قاسم ابل قاسم کی بات مان لو اور اس بچے نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا اور مسلمان ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرتے ہوئے اٹھ کر تشریف لیا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ہدایت دے دی اور اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے اخلاع کس طرح کا تھا اب ان یہودیوں نے لبید بن آسم کے ساتھ ساز باز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا پروگرم تیہ کر لیا اور اس خدمت گزار بچے کو کہا کہ تم ان کے گھر سے آپ کا کنگا یا کنگے کا کوئی حصہ اور آپ کے بال یہ چیزیں لے کے آئے ہو جو بچہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ چیزیں لینا تو مشکل نہیں ہے چونکہ بچہ چھوٹا ہے اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ کوئی کنگا نیا تھا پنانا تھا اور اس وقت آج کی طرح کے برس وغیرہ تو ہوں گے نہیں کنگے ہی ہوں گے لکڑی کے ہوں گے کسی اور طرح کا ہوگا کنگا کہیں ملا اور کنگے میں ہی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں کے بال بھی پنسے ہوئے اور جادوگر کو یہ دو چیزیں چاہئے مشت اور مشاتہ کنگا کی اس نے وہ کنگا جو ہے وہ جو منڈالا نکال کے گھر میں لے گیا جا کے اسے دیا انہوں نے اس پر جادو کا وار کیا کنگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلفوں کے بال آپ کے سر اقدس کے بال اور ایک موم کا چھوٹا سا پتلہ بنایا اور اس میں سونیاں چبو دی اپنا جادو پڑھ کے جو بھی انہوں نے علا بلا صفلیات پڑھی اس کنگے کو ان بالوں کو اور اس پتلے میں جس میں گیارہ سونیاں چبوئی گئی تھی ان کو لے کر اور ایک تانت یہ جو چمرے سے داگہ تیار کیا جاتا ہے لیدر کا داگہ کہہ لے آپ اس تانت کو انہوں نے پڑھتے اپنا دم جو وہ کرتے تھے جادو کے دوران انہوں نے گیارہ گر ہیں اس داگے کو لگائیں گیارہ سونیاں اس پتلے میں چبوئیں اور یہ سارا مٹیریل جو ہے کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے نر کھجور کا خوشہ اس کے اندر پیک کر کے ان کو ایک کون بیر زروان جو بنی زرائق کا کون تھا اور یہ لبید بن آسم بنی زرائق کا ایک فرد تھا اس کون کھجوروں کا بہت بڑا جھنڈ ہے اس میں کون ہے کون کا پانی متروق اور گندہ بدمودار ہے اس کون کے نیچے کہیں جا کے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا شروع ہو گیا کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں آج تک بھی کئی لوگ ہن سے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھیں گے نہیں ان کو کوئی نفسی آتی ان کو کوئی فلان کوئی فلان جادو جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہیں ہے نہیں ہے نہیں والوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جن ہے نہیں جن بھی نہیں ہے جبکہ جن کے نام کی اللہ نے پوری سورت سورت الجن قرآن میں نازل فرما رکھی پوری سورت سورت الجن موجود ہے اور جادو کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور نہیں تو کم از کم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو پڑھ کے دیکھیں وَمَا كَفَرَ سُلِمَان وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ سُلِمَان نے کفر نہیں کیا علیہ السلام بلکہ جنات نے کفر کیا جو لوگوں کو سحر جادو سکھلاتے تھے لفظ بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں اس کے نقصانات بھی آگے جو حاروت اور ماروت کا قصہ اسی مقام پر موجود ہے يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وہ جادو جو میاں اور بیوی دونوں کے درمیان تفریق کرا دے جگڑا پیدا کر دے لڑائی پیدا کر دے اور ان میں طلاق واقع کروا دے یہ اس کے اثرات میں سے جادو کا وار زوردار طریقے سے تمام جادو کرنے کے سردار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سال گزرنا پہ لگ گیا جادو اپنا کام نہیں کر رہا پہلے چھے مہینے میں اس نے کوئی خاص کام نہیں دکھایا اگلے چھے مہینے میں سے بھی چار مہینے پورے گزر گئے کوئی خاص کام نہیں دکھایا جب آگے پانچویں مہینے میں اور پھر چھتے مہینے اور پانچویں کے آخری دس دن چالیس دن رہ گئے سال پورا ہونے میں تو تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اثر شروع ہوا اور جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا اور آخری تین دن جو ہے وہ کافی زور اس جادو نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ اور عقل پر بھی وہ اثر انداز ہو گیا لیکن علماء کا اس بات پر تمام مسلم علماء کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اور تھوڑا سا عقل پر اثر انداز ہوا لیکن شریعت کے پہلو سے ذرہ برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں آیا نہ آپ کوئی آیت بھولے نہ آپ نے تلاوت کے دوران کبھی کوئی آیت غلط پڑی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے کوئی منافع لفظ کبھی نکلا جو شریعت کا معاملہ تھا وہ اللہ نے بالکل الگ تلگ محفوظ رکھا لیکن دنیا داری جسم میں کمزوری آپ گھلنا شروع ہو گئے یعنی آدمی جیسے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے گھلنا شروع ہو گئے اور کمزور ہونا شروع ہو گئے اور اتنا ہو گیا کہ دنیا داری معاملات میں آپ نے کوئی کام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شاید نہیں کیا اور ایک کام آپ نے نہیں کیا تو یوں لگتا کہ جیسے میں کر چکا ہوں کچھ اس طرح کا دنیا داری کے معاملات میں فرق آ گیا اب آخری تین دن جو بڑے زوردار گزر رہے ہیں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزتہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا آئیشہ میں نے آج اپنے رب سے زور دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفاہت آفا میں تو تیرے دین کی خدمت کے لائک بھی نہیں رہوں گا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا آپ سوئے ہوئے ہیں دو آدمی آئے اور وہ ظاہر ہے کہ دو آدمی لوگوں میں سے نہیں تھے اللہ کے فرشتے تھے اور ان میں سے ایک آکے پوچھتا ہے کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور اب یہ جو ان کا ڈائلاغ ہے دونوں کا پس میں محاورہ یا مقالمہ وہ بھی سن رہے ہیں اس آدمی کو کیا ہوا ہے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اس آدمی کو جادو کیا گیا ہے یہ متبوب ہے اس پر جادو کا وار کیا گیا ہے تو کہا کہ اس کا علاج کیا ہے اب علاج چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا تھا وہ علاج کیا تھا یہی دو صورتیں صورت الفلق اور صورت الناس یہ دو صورتیں ہیں وہ آپس میں جب باتیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر جادو کیا گیا ہے جادو فلان فلان جگہ پر دفن ہے ان فرشتوں نے بتایا کہ بیر زروان جو اس بنی زرائق کے خاندان کا اور اس لبید بن آسم کے لوگوں کا قوان تھا یعنی اپنا علاقہ تلاش کر کے اس کے اندر کوئی آسی جگہ تلاش کر کے دفن کیا کہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کا پہنچنا وہاں بظاہر ممکن ہی نہ ہو جب فرشتوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بیجے اور کہا کہ وہاں سے نکال کے لکھے آؤ کہتے ہیں کہ ہم گئے تو خجوریں کیا تھی یوں لگتا تھا جیسے شیطان کے سر یعنی خوفناک علاقہ اور قوان اتنا گندہ اور اس کا بدبودر پانی اور پانی کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا جیسے مہندی جب آدمی دھوتا ہے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ کتنا گندہ سا نظر آتا ہے اس انداز کا پانی ہم نے بتائی ہوئی جگہ سے جا کر اس خوشے کو نکالا اور دیکھا کہ خوشے میں واقعی اتلا بھی ہے اس میں گیارہ سویاں ہیں اور دھاگا تانت ہے گیارہ گرے لگی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکہ رکھا آپ نے قرآن پاک کی یہ دونوں صورتیں پڑھنا شروع کر دی ان دونوں صورتوں کی یہ آپ کے علمے میں ہے کہ گیارہ آیتیں ہیں پانچ آیتیں صورت الفلق کی اور چھ آیتیں صورت ناس کی گیارہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ گیارہ گرہیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے کھلتی گئی اور گیارہ کی گیارہ سونیاں پتل سے پتلے سے نکلتی گئیں اور گیارہ آیتیں مکمل پڑھنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سے اتحاب ہو گئی جادو کا سارے کا سارا اصل ختم ہو گئی آج ہمارے موجودہ محول میں جادو ایک بڑا برننگ ٹاپک ہر جگہ آپ کو معلوم ہے گھر گھر میں اس کا اثر جگہ جگہ اس کا اثر ہمارے پاس اللہ رب العزت نے بہترین علاج نازل کر رکھا ہے ہمارے پاس اس کا بہترین نسخہ موجود ہے لیکن ہم پہلی بات یہ ہے کہ خود آزماتے نہیں اور اس میں ہمارے عام لوگوں کی کچھ مشبوری بھی ہے کتابوں میں جو ہمارے یہاں عموماً اذکار کی کتابیں ملتی ہیں اور اوراد ہیں وظائف ہیں ان کتابوں میں کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اجازت نہ لی گئی تو دم کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا یہ کہیں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہیں گے جی کچھ آیات ہیں یہ پڑھ کے یا کچھ یہ دعائیں ہیں پڑھ کے دم کرو تو نہیں کہیں مجھے اجازت میں نے کسی سے اجازت نہیں لی اب بتائیں کہ قرآن پڑھنے کی اجازت کس سے لینا ہوگی ملاؤں نے اپنی دکانداری کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ہمارے کسٹمر کہیں ادھر ادھر نہ بکھر جائیں یا ہمارے کسٹمر کہیں اپنے گھر میں دوائیاں بنانا شروع کر دیں یا دعائیں اللہ سے کرنا شروع کر دیں انہوں نے اجازت کا ایک کھاتا کھول دیا کہ اگر کسی کی اجازت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا یہ قرآن کریم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے میں پڑھوں مجھے فائدہ دے گا آپ پڑھیں آپ کو فائدہ دے گا آپ کسی پر پڑھیں انشاءاللہ دونوں کو فائدہ دیں کس اجازت کی یہاں ضرورت ہے اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا چاہیے علاج ہے تو اس کو آپ کریں اپنے گھر والوں پر پڑھیں اپنے اوپر پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ صورتیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر اپنے نوازوں پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کبھی نظر لگ جاتی تو آپ انہیں دم کیا کرتے تھے یہ ہے نظر بد این اللہما این کا منہ آنکھ ہے نا نظر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر دم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر کرتے ہیں اور اپنے نوازوں کو کرتے ہیں اور آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد یا میرے بعد اگر کوئی کسی کو دم کرے تو مجھ سے اجازت لے کے کرے قطنہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا تو یہ پتہ نہیں ہمارے مولوی حضرات یہ اجازت کی چابی کہاں سے لے آئے کہ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ قرآن کریم پڑھا کریں قرآن کریم کے ان صورتوں کی تلاوت کیا کریں جنات کے لیے جادو کے لیے نظر بد کے لیے جو بڑی خطرناک چیز ہے بظاہر معمولی سے چیز ہے نظر بد وظاہر ہمارے قید نے نظر لگ گئی کچھ بلکہ ہمارے یہاں نظر لگ گئی کا تصور ذرا کم ہے ذرا کچھ گر بر دیکھی گھر میں بچے میں بیوی میں تو کہا کہ بھاگو ہسپتال بھاگو ڈاکٹر کے پاس دعائیاں لاؤ دعائیاں لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں گھر کے اندر بہترین دعائیں اور علاج موجود ہیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتے ہم پر باہر کی دنیا کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ اندر دعائیاں موجود ہیں اندر دعائیں موجود ہیں ان کو پڑھنے ان کو استعمال کرنے کے بجائے باہر باہر فلا ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر سپیشلسٹ یہ اور وہ نظر لگی ہوئی ہے ہزار دعائیں کھائیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو کوئی میڈیکل جسم میں ایسی بیماری ہے نہیں نظر ہے اور یہ جائے گی دم سے یہ جائے گی اللہ کی کلام سے یہ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں سے اور یہ اتنی عام ہے نظر انسانوں کی بھی لگ جاتی ہے اور نظر جنوں کی بھی لگ جاتی ہے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں یہ نہیں کہ کبھی کوئی کہے کہ ہمارے یہاں تو ان دنوں میں کوئی آیا ہی نہیں تو نظر کیسے لگ گئے نظر جنوں کی بھی لگ جاتی ہے اور جن کا تو آپ نہیں کہا سکتے کہ کوئی نہیں آیا ہمارے گھر میں کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا کب آ گیا کب چلا گیا نظر لگا گیا نہیں لگا لے گیا ہمیں چاہیے ہمارے جو گھر ہیں سارے کوئی گھر جنات سے خالی نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ وہ نقصان کہیں کہیں کرتے ہیں لیکن جہاں تک آنا جانا کوئی کسی جگہ سے جن جس گھر میں سورہ بخرا اور سورہ آل امران پڑی جاتی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشادت میں آتے ہیں کہ جن بھوت ابلیس اس گھر کے قریب بھی نہیں جاتا اب جو قرآن کریم سے قرآن کریم کی تلاوت سے خالی گھر ہیں جن گھروں میں چوبیس گھنٹے محسیقی چلتی رہتی ہے جنات کا تو وہاں ڈیرہ لگا رہتا ہے وہ کسی کو ستائیں یا نہ ستائیں لیکن ان گھروں میں ان کا عام دورفت جو ہے وہ عام رہتی اب کب کوئی آیا کوئی جن آیا نظر لگا گیا کسی انسان کی نظر لگ گئی ہم کہتے ہیں دوائی لاؤ اور وہ آدمی لڑکتا چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہم آتے ہیں کہ میری امت کی زیادہ تر موتیں میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر موتیں نظرِ بد کے نتیجہ میں ہوتی ہیں یعنی اگر پچاس آدمی مر رہے ہیں تو ان پچاس میں سے پچیس سے زیادہ وہ ہیں جن کی موت کا سبب کوئی بیماری جسمانی نہیں بلکہ نظرِ بد اور نظرِ بد جو ہیں وہ بھی جیسے جن کسی کو کابو کرتا ہے تو لپیٹ لیتا ہے نظرِ بد بھی اسی طرح لپیٹ لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد مبارک تو بڑا مقدس زمانہ ہے اس وقت تو ہماری طرح کہ حاصل لوگ بھی کم تھے لوگ بڑے صاف دل تھے صاف گو تھے اور بڑے ایمان والے اقان والے لوگ تھے لیکن کہیں کہیں کسی کی بیبسی سے نظر لگ جاتی ہے ایک صحابی نہانے لگے اور آج آج کی طرح کا باتھرونگ سسٹم یا واشرونگ سسٹم تو تھا نہیں کہیں اپنے اوپر کا کپڑا نکالا نیچے جو کپڑا ہوگا پہنا ہوا جو شرمگاہ کے لیے یا ستر کے لیے ضروری تھا اوپر کا کپڑا نکالا کوئی ساتھ میں دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے جسم دیکھا زہرہ کے پشت نظر آئی بازو نظر آگئے پیڑ نظر آگیا تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم آج تک کسی کا نہیں دیکھا یہ بات کہی اور آدمی چلا گیا زہرہ کے وہ تو نہانے لگیا نہاتی ہوئے دیکھتے رہنا تو کوئی کام نہیں تھا ان کا یہ الفاظ کہے چلا گیا یہ آدمی چلا گیا اور وہ ابھی نہانا شروع بھی نہیں ہوئے اور وہ گول مول ہونا شروع ہو گئے جکڑے جانا لگ گئے جیسے کوئی رسیوں میں جکڑا جاتا ہے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی نہانے کی بجائے جکڑا گیا اس کا نوجوان بیٹا پاس ہی تھا کہیں اس نے دیکھا کہ اب بحضور نہانے لگے تھے یہ کیا بنا بھاگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے آپ نے پوچھا کیا تم کسی پر الزام لگاتے ہو کسی کو الزام دیتے ہو کہ کسی نے کچھ کیا تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے کسی پر تحمت نہیں باندھتے لیکن ایک بات ہے ایک آدمی نے یہ الفاظ کہے ایک آدمی نے یہ الفاظ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اسے اس آدمی سے کہو کہ غسل کرے اور غسل کا جھوٹا پانی جو ہے جو غسل سے نکلا ہوا استعمال شدہ پانی ہے وہ تمہیں کسی برطن میں ڈال کے دے وہ پانی جا کے اپنے والد پر ڈالو انشاءاللہ والد ٹھیک ہو جائے گے وہ نوجوان بھاگا ہوا اب ادھر گیا ادھر جا کے اسے کہا کہ اپنا غسل کا پانی دو اس شخص نے غسل کیا پانی دیا اس نے کوئی ہیچ پیچ کوئی پسو پیچ کچھ بھی نہیں کیا آج کی طرح کا معاملہ ہوتا تو شاید کچھ مسئلہ لمبا ہو جاتا اور پھر بات کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے یقیناً اس نوجوان نے صحابی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک آدمی تھا اچھے طریقے سے بات کی ہوگی اچھے طریقے سے بات کی اس نے بلا پسو پیچ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اسے کہو وصل کرے اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم بینکار کو نہیں کرتا پاری دیا آکے اس نوجوان نے اپنے والد پر پیچھے سے یک بارگی وہ سارا پانی بہا دیا پانی سے آدمی نہا گیا اور ساتھی ایسے ہوا جیسے ساری رسیاں ٹوٹ گئی ہیں اور آدمی اٹھ کر تندرست و توانہ بیٹھ گیا نظر لگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ سے نظر غائب ہو گئی اور آدمی کھل گیا اگر وہ کہتے کہ کسی سپیشلسٹ کو لاؤ ڈاکٹر کو لاؤ حکیب کو لاؤ دوائیاں کھلاو ان دوائیوں سے کچھ ہونے والا نہیں تھا وہی معاملہ آج بھی ہے اگر کہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی نظر ہو سکتی ہے اب ایک زخم آ گیا ہے پتہ ہے خون بے رہا ہے اس پہ پٹی لگائیں اور اس کے لیے آپ دم بھی کرتے ہیں تو بھی کریں لیکن کوئی اور کوئی خاص چیز نظر بھی نہیں آئے بعض دفعہ ہے کہ ایک دوائی خالی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یا میڈیکل چیک اپ ہو گیا تو پتہ چلا کہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے کم از کم اب تو ہمیں چاہیے نا کہ اس کو دم کریں ڈاکٹروں نے کہا دیا کوئی بیماری نہیں لیکن آدمی اٹھنا ہی رہا اس کو دم کریں سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات پڑھیں آخری دو آیات پڑھیں آمن الرسول اور اس کے علاوہ یہ چاروں کل ہیں یہ پڑھیں اس پہ دم کریں بیزنے ہی تعالیٰ وہ تندرست ہو جائے گا اس کو نظر عبد ہے تو تندرست ہو جائے گا اس کو جن جمڑ گیا تو تندرست ہو جائے گا اسے کسی نے جادو کیا تعویز گنڈے یہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاعتہ فرمائے کی غرض یہ کہ اس طرح قرآن کریم کی سورہ نا سورہ فلق سورہ فاتحہ آیت الکرسی ان سورتوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے بے شمار بیماریوں دکھوں پریشانیوں کا علاج رکھا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ان سے علاج کیا کرے یہ سورت اتنی لمبی نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں بظاہر چھوٹی چھوٹی چھے آیتیں ہیں ان آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ترجمہ ان کا جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کل آعود بے رب الناس کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں اب یہاں دو ایک چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کل آعود بے رب الناس اے میرے نبی کہہ دیجئے اب یہاں چونکہ تعوض یا اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر بڑے فازل صحابی ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کے لیے دم دیا گیا تھا یہ قرآن نہیں ہے اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں لیکن جب چوک ہونے پہ آتی ہے تو شہابہ سے بھی ہو جاتی ہے معصوم تو اللہ کی ذات ہے اور اس کے فضل سے صرف انبیاء اکرام جو ہیں وہ گناہ سے یا غلطی سے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے اگر کوئی غلطی کرنے بھی لگتا ہے نبی تو اللہ رب العزت فوراں روک دیتا ہے اور شہابہ جو ہیں وہ تو معصوم نہیں ہوتے بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو قرآن نہیں مانتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے یہ دم ہے اور ان کے گھر میں جو قرآن کریم تھا سلوں پر پتوں پر چمڑے کے ٹکڑوں پر مختلف چیزوں پر قرآن کریم لکھا ہوا اس قرآن کریم کے مجموعے میں یہ دو صورتیں شامل نہیں تھیں چونکہ ان کے نزدیک یہ قرآن نہیں ہے وہ اس کو قرآن نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ دم ہے علاج ہے ایک نسخہ ہے اللہ کے نبی کو جادو کیا گیا تھا اس لیے یہ علاج کے دور پر ہوا جبکہ پوری امت اسلامیہ تمام صحابہ اکرام بالاجمع اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بعد کا وقت تھا جس میں سارے قرآن کو جمع کیا گیا جو مصف عثمانی تیار ہوا اس مصف عثمانی میں بھی یہ دونوں صورتیں موجود ہیں اور اس سے جو صحابہ اکرام میں ہزاروں کی تعداد میں نسخیں بنا کر تقسیم کروائے گئے ان میں بھی یہ دونوں صورتیں موجود تھیں اور آج تک تمام امت مانتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کریم میں ہیں اور قرآن کریم کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت میں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں سے چوک ہو گئی باوجود تمام تر عظمت کے چوک ہو گئی اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ چوک نہ ہو بھول جانا انسان کا خاصہ ہے بھول گئے دلتی ہو گئی اس طرح بعض اور امور بھی ہیں کہ انہوں نے بیان کرتے وقت چوک کی یا ان سے کتاہی ہو گئی اور انہی میں سے ایک مسئلہ رفعالیدین کا بھی ہے کہ رفعالیدین انہوں نے جو شروع والی ہے تقبیر تحریمہ والی وہ رفعالیدین کی اور اس کے بعد رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفعالیدین ہے وہ نہیں کی ایک دن انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تو ایک رفعالیدین کی دو نہیں کی اب اگر یہ کہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ انہوں نے رفعالیدین کی نہیں تو یہ ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفہ راشدین سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حاصل کیے ہوئے دس صحابہ جن کو اشرہ مبسرہ کہا جاتا ہے دس صحابہ سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاس صحابہ سے سینکڑوں حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفعالیدین کیا کرتے تھے اب ان سب کی بات کو چھوڑ کر حضرت عبداللہ بن مسعود سے وہ جو چوک ہوئی اس کے اوپر ہم نے دیرہ ڈال دیا اور کہا کہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بڑے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے صاحب وسادہ اور سجادہ تھے ہر وقت لوٹا مسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ ساری باتیں بجاہ ہیں لیکن انسان تھے چوک ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی رکو کے وقت وہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنے کے قائل نہیں تھے بلکہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے سنٹر میں رکھنے کے قائل تھے جبکہ یہ شروع اسلام میں کچھ عرصہ یہ طریقہ رہا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دیا ان کو وہ بات نہیں پہنچی وہ آخر عمر تک اسی طرح کے قائل رہے اگر تین نمازی ہوں ایک امام ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کہتے تھے کہ ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے ایک بائیں طرف کھڑا ہو جائے جبکہ آپ جانتے ہیں امت کا عمل کیا ہے تین آدمی ہوں تو امام کہاں کھڑا ہوگا امام آگے ہوگا اور یہی عمل امت کا آ رہا ہے لیکن ان کے نزدیک ایک دائیں اور ایک بائیں میں ان کی غلطیاں نہیں گرانا چاہتا وہ اتنی عظمت کے مالک ہیں کہ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں لیکن جو حقائق ہیں ان کو ماننا پڑے گا کہ ایک آدمی سے کتاہی ہو گئی ٹھیک ہے ہو گئی اب کہیں کہ ان سے کچھ ایسا نہیں جو انہوں نے کر دیا وہی حرف آخر ہے ایک طرف خلفہ رشدین موجود ہیں اشرا بشرا موجود ہیں ان سب کو چھوڑ دیں اور ایک کی ایک بات کو لے کے بیٹھ جائیں یہ زد ہے یہ اتباع نہیں ہے یہ زد ہے کہ کیونکہ ہماری طرف ان کی رائے آتی ہے لہٰذا یہاں ہم انہیں کو مانیں ان دو صورتوں کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے اللہ رب العلیل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس کے احکام و مسائل پر عمل کرنے کی توفیق کتاہ فرمائے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے زمن میں جو ضروری باتیں ہیں انشاءاللہ اغلبود آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق کتاہ فرمائے ایک اعلان ہے اٹھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ تفسیر جو یہ سلسلہ یہاں چل رہا ہے یہ اس کا تیسرا والی باگیا ہے اس میں انیس سیڈیز ہیں انیس سیڈیز ہیں اور تیس ریال کی ہیں یہ جن کو چاہیے یہ عابد بائی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کیمرے کے پاس ان سے آپ لے سکتے ہیں انیس سیڈیز یعنی انیس درس سمجھ لیں انیس درس ہیں جو صرف تیسری